بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں امیر عمر چمن اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹیٹ فارور ناظرین آج زلہ چنیوٹ کے پی 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 پچانوے کے اوپر ہم جو ہے وہ تجزیہ کریں گے پی پی پچانوے میں آئندہ دوہزار تیس کے اندر ایک بہت بڑا سیٹ اپ سامنے آنے والا ہے وہ کیا سیٹ اپ ہوگا اس میں سید حسن مرتضیٰ کو کیا کیا مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس حلقے میں اس وقت کیا کیا کمپینے چل رہی ہیں اس بارے میں تھوڑی سی گفتگو ہوگی ناظرین تھوڑا سے اس حلقے کا بیک گرونڈ دیکھا رہے تو دوہزار آٹھ میں اسی حلقے سے سید حسن مرتضیٰ جو ہے وہ ایم پی اے کا نامزاد ہوئے دوہزار تیرہ میں مولانا رحمت اللہ جو تھے وہ اس حلقے میں کامیاب ہوئے جبکہ دوہزار اٹھارہ کے دوران دوبارہ سید حسن مرتضیٰ نے یہ اس حلقے میں کامیابی حاصل کی دوہزار تیرہ کے دوران سید حسن مرتضیٰ کو چھے سے ساڑھے چھے ہزار ووٹوں کی شکاست سے سامنا کرنا پڑا جبکہ دوہزار اٹھارہ کے دوران سید حسن مرتضیٰ تین سے ساڑھے تین ہزار ووٹوں سے کامیابی حاصل کر سکے دوہزار اٹھارہ کے دوران مولانا رحمت اللہ جو حسن مرتضیٰ کے سب سے بڑے سیاسی حریف تھے ان کی ٹوٹل کمپین ان کے بیٹے نے چلائی سابزادہ کمر نے نادین اس وقت سابزادہ کمر انتہائی چھوٹے بچے تھے جن نے اپنی باپ کی کمپین چلائی اور ابھی دوہزار تیرہ میں بھی ان کی عمد پوری نہیں ہو پا رہی جس ویسے بعض شہریوں کا بعض لوگوں کا یہ دیکھنا ہے یا کہنا ہے تیجہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ حسن مرتضیٰ کے لیے کھلا میدان ہے دوہزار اٹھارہ کے دوران حسن مرتضیٰ کو ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہوا کہ ان کے ساتھ جو ایم این اے کی سیٹ پہ تھے وہ سید انایت علی شاہ تھے فیصلہ بعد روڑ سے کورد خدایار طالب والا اور انتیس کورے وغیرہ جو علاقہ سارا ہے اس میں سے سید انایت علی شاہ نے حسن مرتضیٰ کو بہت زیادہ ووٹ لے کر دیئے جبکہ اس دفعہ اس علاقے سے پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیٹ کھڑے ہونی جا رہے ہیں سید اصد عباس دیکھتے ہیں کہ حسن مرتضیٰ کو ٹکٹ نون لیگ کا ملتا ہے یا نہیں تاہم وہ بھی حسن مرتضیٰ کے اگینسٹ الیکشن لڑیں گے کیونکہ وہ کرنل آسم گروپ ہیں ناظرین یہاں پہ جو سب سے بڑا سیٹ اپ یہ ہے کہ آئندہ الیکشن میں بہت زیادہ چہمگوئیوں ہو رہی ہیں وہ یہ ہیں کہ مولانا رحمت اللہ کی بیوی اس دفعہ پی 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 پچانوے سے الیکشن لڑ رہی ہے باوسوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کی بیوی کو اس بارے میں تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں اور اگر مولانا رحمت اللہ کی بیوی نے الیکشن میں حصہ لے لیا تو حسن مرتضیٰ کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا مولانا رحمت اللہ کی بیوی کی ٹوٹل کمپین انہی کا بیٹا سابدادہ کمر چلائے گا جس نے اپنے باپ کی کمپین بھی چلائی اس سلسلہ میں تمام مذہبی جماعتیں جو اس علاقے کی ہیں وہ اکٹھی ہو کے اس بات کے اوپر زور دے رہی ہیں خواتین اس بات پر زور دے رہی ہیں کہ مولانا رحمت اللہ کی بیوی ہی الیکشن میں حصہ لے جبکہ بعض جگہ پہ یہ ہے کہ ایک قاسم قادری اور دیگر لوگوں کو اس سیٹ کے لیے کھڑا کیا جائے گا اور آئندہ الیکشن پہ دوہزار اٹھائیس کے الیکشن کے اندر دوبارہ مولانا رحمت اللہ کے بیٹے کو موقع دیا جائے گا لیکن تاہم دیکھنا یہ ہے کہ کس حد تک بات دروس ہے البتہ انڈر گرونڈ جس کے اوپر مکمل کمپین چل رہی ہے جس کے اوپر مکمل دیکھا جا رہا ہے کہ مولانا رحمت اللہ کی بیوی جو ہے وہ پی 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 پچانوے سے الیکشن میں حصہ لیں گی آگر وہ پی پی پچانوے سے الیکشن میں حصہ لیں گی تو حسن مرتضاء کے لیے بہت بڑی مشکلات کا سامنے کرنا پڑے گا ان کو اور ان کو اپنی سیٹ جاتیوں نظر آ رہی ہے اس لیے ان کی کوشش ہے ان کے جو حامی ہیں وہ بھی اپنے طور پر کوشش میں مصروف ہیں کہ مولانا رحمت اللہ کی بیوی الیکشن میں حصہ نہ لے مولانا رحمت اللہ کی بیوی نے اگر الیکشن میں حصہ لے لیا تو ان کو شہر کا ہمدردی کا ووٹ بھی بہت زیادہ ملے گا اور اگر وہ الیکشن میں کھڑی ہوں گی تو حسن مرتضاء کو آٹھ سے دس ہزار ووٹوں کی شکست بھی ہو سکتی ہے تام یہ آنے والا وقت بتائے گا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ